مقدس مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت میں حال ہی میں یہ جو بابری مسجد اس کو مسمار کر کے مندر بنا دیا گیا ہے اس حوالے سے میں جانا چاہوں گے کہ آپ کے کیا کومنٹس ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ دیکھیں یہ تو ایک بہت پرانا خواب تھا رسس کا اور بی جے پی کا اور یہ کافی دہائیوں سے اس کے پر کوشش کر رہے تھے کہ پانچ سال سال پرانی مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ ایک مندر کی تعمیر کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مساجد ہیں پورے انڈیا کے اندر آکے لوجیکل سروے کے اندر مقوضہ جمہو کشمیر کے اندر ان مسجدوں کو ڈی مارک کر کے شہید کیا جائے پانچ اگس 2019 کو جو کچھ بھارت نے کیا اور جسنا مقوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیلیٹوی کا حصہ بنایا اس کے بعد انہوں نے ایک نئی ریڈ لائن ایک نئی سرخ لکیر کھیج دی اب تعلقات اس سے پہلے والے لیول پر جانا جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے مطلب اگر ہم جاتے ہیں مذاکرات میں تعلقات کو عام طرح طریقے سے بھال کرنے میں تو آپ اس نئی ریڈ لائن کو تسلیم کر رہے ہوں گے کیا اتنا آسان ہے بھارت کے ساتھ اپنے دوبارہ سے تعلقات بالکل بیک ٹو نورمل کرنا جو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ تھوڑی بہت تجارت بھی ہو رہی ہے کرکٹ بھی ہو رہا ہے مسلم کنٹری ہے ہمارا بھائی ہے لیکن ویزا فری اینٹری کی اگر بات کی جائے تو انڈینز جتنے بھی ہیں انڈیا کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے ایران نے ویزا فری اینٹری کر دیا کیا کہنا چاہیں گے ایزا پاکستانی آج بھی پاکستانی اگر کوئی ایران ویزٹ کرنا چاہے تو اس کو ویزا لینا پڑتا ہے لیکن انڈینز اب بغیر ویزا کے جو ہے وہ ایران کا ٹرائیول کر سکتے ہیں سب سے بھی مدیر اور الیکشن کے بارے میں باتیں کریں جیسے کی وہ بھارت کے لیے بہت بڑی سپیشلیسٹ ہے بھارت کی ایسے وہ کوششن پوچھ رہی ہے پھر آپ دیکھیں گے بھارت کا ایک پاکستان کا ایک 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 ایمبیزڈر ہے اس سے کوششن پوچھ رہا ہے جو جرنرلیسٹ ہے جو بھارت ہے اور جو پاکستان ہے اس کے ریلیشن کیسے ایمپروو ہو سکتا ہے یا ریلیشن ایمپروو ہو سکتا ہے اور پاکستان نے آنے والے ٹائم میں جیسے وہاں الیکشن ہونے والا ہے الیکشن کے بعد جب ریزارٹ آ جائے گا تو پاکستانی گورنمنٹ جو بنے گی وہ ریلیشن صدارنے کے لیے یا جو بھی چیزیں کرنی ہے وہ کیسے کریں گے پھر آپ دیکھیں گے دوستو کی ایران جو ہے وہ بھارت کو پندر دن کا بیجا فری انٹری دیا ہے اب کوئی بھی بھارتی بس اس نے یہ کنڈیشن رکھے کہ اس کو فلائٹ سے ہی جانا پڑے گا اور کوئی بھی اگر انڈیان فلائٹ سے ایران جاتا ہے تو اس کو بیجا فری انٹری پندر دن کے لیے ملے گی اور اگر اس کو جادے دن رہنا ہے تو الگ پروسیوزر اس نے بتا رکھا ہے اس پروسیوزر سے جو اپنا ویجا کو الگ آگے بڑھا سکتا ہے دوستو آپ پوری ویڈیو دیکھے گا اور ان کا رییکشن دیکھے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب درور کریے گا دھانے بات ہم نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ سے مسلمانوں پر ظلم کرتا آیا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت میں حال ہی میں یہ جو بابری مسجد اس کو مصمار کر کے مندر بنا دیا گیا ہے اس حوالے سے میں جانا چاہوں گے کہ آپ کے کیا کومنٹس ہیں کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں یہ تو ایک بہت پرانا خواب تھا رسس کا اور بیجے پی کا اور یہ کافی دہائیوں سے اس کے پر کوشش کر رہے تھے کہ پانچ سو سال پرانی مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ ایک مندر کی تعمیر کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مساجد ہیں پورے انڈیا کے اندر آکیلوجیکل سروے کے اندر مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر ان مسجدوں کو نیمارک کر کے شہید کیا جائے اور جو بھی مسلمانوں کے جو بھی آکیلوجیکل پیسٹس ہیں وہاں پہ بہت بڑی بڑی جو ہسٹوریکل جو بلڈنگز ہیں جو پوری دنیا سے جو سیون ونڈرز ہیں دنیا کے اندر اس کے اندر تاج محل ہے اور کتنی اور بھی وہاں پہ جو ہماری رہی ہے مسلمانوں کی حکومتیں اس کے اندر مغل ایرہ کے اندر جتنی بھی رہی ہیں اس سے پہلے بھی ان سب کو ڈیمولش کر کے یا ڈیمولش نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر پھٹی جو ہے وہ ارس اس کی لگا دی جائے یا ایسی اپنی طرف سے کوئی کہانی منگ گھر جو ہے وہ جو اس کے در ڈال دی جائے کہ اس کے پرحاق ہمارا تھا اچھا بھی مشاہل یہ بھارت نے کچھ عرصہ پہلے جو جی ٹوئنٹی سمیٹ مرکت روائی اور پاکستان کو سمیٹ میں دعوت نہیں دی گئی تھی لیکن بھارت جو کشمیر میں انسانی حقوق کی بقاعدہ پامالی کر رہے اور کھلے عام کر رہے کسی نے اس بات کو جاگر نہیں کیا دیکھیں یہ جو بھی جی ٹوئنٹی کا جو ایک مزاق تھا مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہاں پہ بھی وہ کریں پورا شٹر ڈاؤن تھا بہت سے ممالک نے اس پہ بائیکٹ کیا جو بھی در کے وہاں پہ دے ان کو وہاں پہ پتا چل گیا کہ وہاں پہ تو ایک خوک آلم ہے اور وہاں پہ ایک موت جیسا سما ہے اور ایک پوری ایک خوفناک قسم کا ایک شٹ ڈاؤن ہے کلیمٹ جو ہے کرفیو ہے وہاں پہ تو اس کے ساتھ جو دلی میں بھی جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے کسی بھی انٹرنیشنل ایبزرورز کو ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کو کسی کو بھی وہاں پہ ایکسس نہیں دی گئی کہ وہ یہ سوال پوچھ سکیں کسی بھی پریسٹر کے اندر کہ آپ نے مقبوضہ جمہو کشمیر کا کیا حال کر دیا ہومن رائٹس کی کیا سیچوئیشن ہے یا انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ آپ کیا کریں بھارت میں جو مشال الیکشنز آرہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بھارت الیکشن میں توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سی دہشتگردانہ کاروائیاں کرتا ہے اور جتنی پاکستان پر تنقید کی جاتی ہے اور اس قسم کی حرکات کی جاتی بھارت کی جانب سے شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک مضبوط ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں بھارت باقی ووٹ بینک ان کا مضبوط نہیں ہوتا پاکستان پر تنقید کے بغیر اور ایسے میں پاکستان کو ان کے ساتھ کیا سفارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے لیکن ان کی ساری کی ساری جو الیکشن کیمپین ہے موڈی کی بھی اور وہ ساری کی ساری بیسٹ ہے انٹی پاکستان انٹی کشمیر اور خاص طور پر یاسین صاحب کو فانسی کھاٹ چڑھانا چاہتے ہیں اللہ نہ کرے اور یہ آئیودہ مندر کا جو تعمیر انہوں نے کیا اور ہندوتوہ کا جو انہوں نے فلیگ جو پرچم اور آر ایسرس کا پوری انڈیا کے اندر جو وہ کھلایا ہے تاکہ ان کو ایک اور پولیٹیکل مائلیج ملے بٹ اٹ وٹ کاس اٹ دا کاسٹ آف ایکسٹریمزم اٹ دا کاسٹ آف فیشنزم اور جو فالس فلیگ آپریشن جو پچھلی بھی دفعہ انہوں نے کیے ہیں جو الیکشنز سے اس ٹائم پہ موڈی نے جو مائیکرو نیوکلئر ایکسچینج ہوا تھا پاکستان کے ساتھ تب بھی حالات بہت بگڑ گئے تھے تو یہ بہت ایک خوفناک اور جو خون کی ہولی جو ہندوستان آلریڈی کھیل رہا ہے جس آگ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح پوری خطے کو اس آگ کے اندر جو کی ہولی کے اندر جو جھلس رہا ہے تو یہ بہت دنیا کو ہشکے ناخن لینے چاہیے کہ اس الیکشنز کے اوپر کوئی اور جو ہے یہ الیکشنز سٹنٹ نہ کریں اور ایک جنگ جو ہے پورے خطے کے اندر چھیل پانچ آگست دوزار انیس کو جو کچھ بھارت نے کیا اور جس طرح مغوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیلیٹوی کا حصہ بنایا اس کے بعد انہوں نے ایک نئی ریڈ لائن ایک نئی سرخ لکیر کھیج دی اب تعلقات اس سے پہلے والے لیول پر جانا جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے مطلب اگر ہم جاتے ہیں مذاکرات میں تعلقات کو عام طریقے سے بھال کرنے میں تو آپ اس نئی ریڈ لائن کو تسلیم کر رہے ہوں گے کیا اتنا آسان ہے بھارت کے ساتھ اپنے دوبارہ سے تعلقات بالکل بیک ٹو نورمل کرنا جو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ تھوڑی بہت تجارت بھی ہو رہی ہے کرکٹ بھی ہو رہا ہے جی اس میں تھوڑا سب ہے بزہاب کر دوں کہ آپ نے پانچ اگرس دوزار انیس کی بات کی جب ہندوستان نے ایک غیر قانونی غاصبانہ قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر پر جس میں انہوں نے خلاف ورزی کی یو این ریزولوشنز کی سملا موہدے کی اعلانیہ لاہور کی سارے جو موہدے پاکستان سے کیے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا کہ دوزار سولہ میں پاکستان کا وقت آیا مذبانی کرنے کا سار سربراہی کانفرنس کا تو ہندوستان نے درار ڈالی انہوں نے سیبٹاج کیا انہوں نے ویٹو کیا اور انہوں نے اس کو سب جو موالک جنوبی ایشیا کو سب کو کہا کہ یہ سربراہی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تو پہل انہوں نے شروع کر دی تھی دوزار سولہ میں اس وقت میاں صاحب کا دور تھا اس کے بعد دوزار انیس میں جب ہوا تو اس کو عمران خان صاحب کا دور تھا تو یہ جو ہندوستان کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف اس کی اکاسی دوزار انیس کشمیر کے مسئلے سے پہلے بھی ہو چکی تھی تو یہ بڑی ایک واضح بات ہے دوسری بات ہے کہ جیس خاص طور پر جب آپ بات کرتے ہیں باہمی تعلقات کا تو اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ تعلیم دو ہاتھ سے بجتی ہے ریسی پراسٹی ہوتی ہے اور وہ کچھ لوگ کچھ دو یا کچھ ریسپالس ہوتا ہے کچھ انیشیٹیو ہوتا ہے ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے تو ہندوستان نے یہ کام شروع کیا تھا اگر وہ اس کو واپس لینے کو تیار ہے خاص طور پر سارک کے اوپر بھی اور کشمیر کے اوپر بھی ہاں ہم چاہتے ہیں اچھے تعلقات کوئی چاہتا نہیں کوئی جنگ نہیں چاہتا کوئی جنونی نہیں ہیدھر ہمارے ہاں ہمارے ایک پالیسی ہمیشہ رہی ہے اتدال کی اور ڈائلاغ کی اور آپ کو پتا ہے کہ ایون نیوکلئر پر بھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا پہل ہندوستان نے کی تھی گیارہ مائی کو نائنٹین نائنٹی ایڈ اس کا جواب دیا تھا کیونکہ ہندوستان نے ایک انیشیٹیو لیا تھا تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ انیشیٹیو ہے کہ یک طرفہ کام یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے اور ایک اور چیز ہے کہ جو بنیادی مسائل جو ہے کشمیر کے حوالے سے آپ جو بھی پاکستان ہندوستان کی نوملائزیشن کی بات کرتے ہیں معمول کے تعلقات کے آپ کشمیر کو پسے پردہ نہیں رکھ سکتے کشمیر کے عوام کو آپ نے رلیف دینا ہوگا ان سے جو ظلم زیادتی انسانی حقوق کی فامالی ہو رہی ہے اور وہ اس کا خاتمہ ہونا پڑے گا تو یہ منسلک ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ کوئی پروگریس ہو یا گفتگو کا آغاز ہو مسئلہ کے حل کی طرف آگے بڑھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر کو کول سٹوریج میں ڈال دیں اور پھر بزنس از یوزول ہو جائے ایس نوٹ پوسیبل بات اگر ایران کی کی جائے ہمیں یہی بتایا گیا کہ ایران ہمارا مسلم کنٹری ہے ہمارا بھائی ہے لیکن ویزا فری انٹری کی اگر بات کی جائے تو انڈینز جتنے بھی ہیں انڈیا کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے ایران نے ویزا فری انٹری کر دیا کیا کہنا چاہیں گے ایسا پاکستانی آج بھی پاکستانی اگر کوئی ایران ویزٹ کرنا چاہے تو اس کو ویزا لینا پڑتا ہے لیکن انڈینز اب بغیر ویزا کے جو ہے وہ ایران کا ٹرائول کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ دینا وہ کسی کنٹی میں بھی چلا جائے تو اس کو عزت نہیں دی جاتی وہ اسی وجہ سے جو پولیٹکس دینا مارے دی جا رہی ہے آپ دبائی کی بات کر لیں آپ بہت سے اسلامی کنٹریز کے بات کر لیں اس ٹائم ہر اسلامی کنٹری کا جھکاو رجحان جو ہے وہ بھارت 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 ہی کیوں بنا ہوئے صرف دیکھ لیں پیچھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جو بلگیر سے وہ پاکستان میں آنا چاہتا تھا وہ اپنی برانچ بنانا چاہتا تھا تو ہمارے پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا تھا نا کہ میکروسورف کا اپنے آفس بنانا ہے تو وہ کہہ رہا تھا یہ ہوتا کیا ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے ملگیش نے جا کے انڈیا کو دے دیا انہوں نے وہ لے لیا اس سے ان کو بڑی رسپیکٹ مل رہی ہے اگر وہ ہمارے ہاں بنو ہوتا تو ہمارے سب کو اشارل ہوتے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ٹیلنٹ زیادہ ہے ادھر چیزوں کی قدر کی جاتی ہے ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے ٹیلنٹ ہے وہاں پہ جو پرموڑ کرتے ہیں تو اس وقت سے سب کو لگتا ہے کہ وہ اچھی ہیں اور ہمیں جو ہے ہار بندے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو فیزا کھان ہے وہ کوشن پوچھے بھارت کے شکلورزم کے بارے میں رام مندر کے بارے میں بابری مجید کے بارے میں پہلی بات تو ان کو جو اس کا ہسٹری ہے وہ تو پتا نہیں ہے اور پتا بھی ہوگا تو وہ بتائیں گے نہیں دوستو ایک چیز ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا تو وہ اتنا غلط نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ چھپا کے اور اپنا پروپیگنڈا فیلاتا ہے تو وہ بہت غلط ہے آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ان کو اگر ہسٹری پتا ہوتی ہے تب بھی وہ پروپیگنڈا بھارت کے خلاف فیلاتے ہیں کہ جو بھارت میں مسلمانوں کی کنڈیسن وہ بہت بری ہے آپ دیکھیں کہ جو رام مندیر کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے کہ پانسو سال پرانی مندیر مسجد کو توڑ دیا گیا وہ یہ نہیں بتا رہی ہے کہ جو پانسو سال پہلے منزید بنی تھی وہ بنی کہاں تھی اور کس پہ بنی تھی کیا توڑ کے بنائے گیا تھا وہ یہ نہیں بتا رہی ہے کہ جو بابر تھا بابر کا جو سینہ پتی تھا اس نے پہلے مندیر توڑا اس کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کتنے لڑائیا ہوئی کتنے لوگوں کمارا اور وہاں پہ پہ اس کے بعد مسجد بنائے وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ جو گیاں واپی کا جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ بھی ایک بھو ہمارے مہادیو کا مندیر تھا اس کو اس نے اورنجیب نے توڑایا اور وہاں پہ مسجد گیاں واپی بنوا دیا جو کشنا کٹرہ دیو جو ہیں مطورہ میں اس کے بارے میں بھی وہ نہیں بتائیں گے جبکہ ان کا recorded proof ہے اور جو ان کی books ہے مشریر عالم کیری کر کے ایک book ہے اس book میں اس نے بقائدہ لکھو آیا ہے کہ اس کا order جو تھا اس کے بارے میں لکھا گیا وہ پورا proof ہے اور اگر book کی proof نہ دیکھا جائے تو آپ جائیں گے گیاں واپی کو دیکھیں گے تو آپ کو clearly دیکھے گا کہ یہ مندیر ہے لیکن ان سب چیزوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے فیکٹ اور پاکستان یہ دو ایسے چیزیں جو آس پاس نہیں بھٹک سکتی جہاں فیکٹ اور سچائی ہوتے ہیں وہاں پاکستان نہیں رکھ سکتا یا ان کے جو جنرلیسٹ ہیں وہ نہیں رکھ سکتے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں وہ ہوا بھائی باتیں بس کرتے ہیں دوستو ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا اور جو پاکستان اس کے relation کے بارے میں جب یہ بات کر رہے تھے تو یہ اپنا سائٹ بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کا relation ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے تب جو ان کی آرمی اور آئی ایس آئی ہوتی آئی ایس آئی ہے وہ کچھ ایسا کرتے جس کے ساتھ جس کے بعد relationship جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب اٹر بیاری بات بھی پاکستان گئے تھے اس کے بعد وہ واپس آئے ہی تھے تب تک ان لوگ نے کارگل کر دیا پھر جب ہمارے جو پرائم میریشٹر موڈی ہیں وہ جب جو نواز شریف نواز شریف کیاں گئے تھے جب واپس آئے تھے اس کے بعد terrorist attack کر دیا بھارت کے اندر تو جب بھی بھارت اور پاکستان کا relation اچھا ہونے والا ہوگا یا صدھرنے والا ہوگا کچھ تو جب پاکستانی آرمی اور establishment آئی ایس آئی وہ attack کرتی ہے یا terrorist attack کرتی ہے جس کے بعد relation ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کا simple ایک ہی ریجن ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ ان کا relation صدھر گیا تو ان کے جب country کی وجود ہے جس وجہ سے وہ country بنی ہے وہ country ہی ختم ہو جائے گی اور جو آرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ انڈیا اور ہنڈو ہیٹریٹ کے وجہ سے وہ country بنی ہے اگر انڈیا اور ہنڈو ہیٹریٹ ہی نہیں رائے گا ان کے پاس تو وہ اس دیش کا مطلب ایک ہوتا ہے نا گول کیا رہ جائے گا کہ وہ دیش چلے گا کس لئے کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ ہے نہیں کرنے کے لئے تو two nations جو تھی وہ بھی اسی کو لے کے چلے تھے کہ جو ہندو اور مسلم جو ہے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ان کا تو سب کچھ clear ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیجے گا آنے والے future میں کبھی بھی انڈیا اور پاکستان کا relation نہیں سودھر سکتا اگر جن کو لگتا کہ کس میر کا معاملہ سودھر جائے گا تو انڈیا اور پاکستان کا جو relation وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ انڈیا اور پاکستان سے مطلب کس میر سے مطلب نہیں ہے مطلب ہے ہندو اور مسلم سے جو ہندو ہیٹریڈ ہے پاکستان کے اندر اس سے مطلب ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں دنیواد